بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللذی اسرا بے عبد ہی لیلا من المسجد الحرام للمسجد الاقصار اللذی بارکنا حولہو لنریہو من آیاتنا انہو ہوا سمیق الوزیر اللہ پاک دی حمد و سنا دبا بے سمار اللہ تعداد درود و سلام آمینہ دے لال پیغمبر بے مثال محبوب رب ذو الجلال شفی المسنبین رحمت للعالمین سیدنا و امامنا محمد الرسول اللہ سل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ گرامی لے آجدہ اے عظیم شان خطبہ جمع فلسفہ میراج دے حوالے نال چند ایک گزارشات کرندہ ارادہ رکھتا فلسفہ فلسفہ یو فلسفو فلسفہ 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 اس میں مزدر ہے اے دا استلاحی معنی اے وے اللغوی معنی وے اہیے کہ کسے کم یا چیز دا مقصد اور غز و غائد انہو دیکھنا سمجھنا یا ادا نچوڑ انہو فلسفہ آن دینے اور میراج دا فلسفہ اللہ پاک نے اپنے قرآن حکیم اندر اس طرح فرمایا ہے لینوریہو من آیاتینا کہ سارے سفر دا مقصد ایسی تاکہ میں اپنے حبیب نو اپنیا کچھ نشانیاں دخانوا اور نشانیاں دخاندہ فلسفہ کیے مقصد غرض و غائد کیے جس طرح حضرت جناب خلیل علیہ السلام اللہ پاک نو بڑیاں ازمیشہ تکلیفہ رکاوٹہ بڑے دکھاں تو بات ایک دن بیعہ کے رابنو آندے نے رب آرینی کیفہ توحیل موتا اللہ منو دکھا تو ملدے کی میں زندہ کرنا ہے اللہ پاک نے فرمایا آوالا متومن عبراہیم یقین کو نہیں ساتھا ترجمہ عبراہیم علیہ السلام دے رونگٹے کھڑے ہو گئے کیسے والے کالا بلا عرشہ والے کیوں یقین نہیں وَلَا كِلَّ يَتْمَا إِنَّا قَلْبِ اللہ دلی شکون واسطے دلی اتمنان واسطے تعلیفِ قلب واسطے میں ایک کام دیکھنا چاہتنا دل دل میں سکون ملے گا اللہ تکلیفہ بڑیاں چلییاں نے ایتر آمینہ دے لار علیہ السلام دکھاں دے مصیبتہ دی اخیر میراج دے نے اخیر روج دے نے رابنو کہنا نہیں پہ فرمایا سونے آ تیرے اتمنان قلب تے سکون واسطے تعلیفِ قلب واسطے میں جبریل نو پہ جن لگاوا تے سونے آ اے دے نال آزرا تے نو میں اپنیا کوئی نشانیاں دکھاوا تیرے دل نو کوئی سکون ملے گا میراج دا فلسفہ لنوریہو من آیاتینا لنوریہو من آیاتینا دا فلسفہ تعلیفِ قلب دلی سکون دلی اتمنان اور حج دے خود بہجمہ اندر انتہائی جو صحیح روایات نے اختصام نال انہ دا تذکرہ کیوں میراج دے والے نال جدو ہوں اور ذکر کرن لگ دے نینا علماء مشائق پھر وہ ایتی ایمنا ملاقات اگے او دینا ملاقات آو بے کھے آو بے کھے آو بے کھے آو بے کھے او دے ویچے اکثریت روایات موضوع ضعیف نے کوچ جو دے کھے آ او خواب دے میراج ہے چھے کوچ جو بے کھے آ صحیح روایات دے مطابق انشاءاللہ او آج دے خطبہ جمعہ اندر بیان کرن گا ضعیف روایتہ دی نشان دے ہی کر دیا میں وقت نزایا نہیں کرنا چاہتا اور جو خواب والا میراج ہے انشاءاللہ وہ کسے اور موقع تھے کوشش کرن گا اگر رمضان اس محول بن گیا یا رمضان تو بعد میں انشاءاللہ او بھی میراج تُسا احباب تھے گوشت گزار کرن گا اہاں اترا غور فرمانا اور اے جڑی تعلیف قلب لی اللہ پاک نے باقاعدہ روح اور جسم دا میراج کروایا ہے نا او دا آج میں ذکر کرنا چاہنا اور آو میرے پاک پیغمبر لی سلام چل دے چل دے چل دے چل دے پھر سترہ تُل منتحہ تے پہنچے او تے کی دیکھے آ آئیے قرآن پاک پڑھا حدیث پاک پڑھ کے دوسرا احباب تھے سارے معاملات گوشت گزار کرن اللہ فرما دینے اے میرے لار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے ہو اپنی زبان نبوت ہو آپ اعلان فرما دے ہو اللہ فرما دینے لنوریہو من آیاتنا انہو ہو سمیع البسیر اللہ پاک نے اپنے پاک پیغمبر لی سلام نو کوئی نشانیاں دی خان لی میراد کروایا اور نشانیاں کی نے آو ذرا صدرات المنتحہ تے میرے پاک پیغمبر لی سلام تصریف لے آئے نا سمہ زہبہ بی علیہ السدرات المنتحہ وَإِذَا وَرَقْوَا قَعَذَانِ الْفِیلَتِ وَإِذَا سَمَرْوَا قَلْقِ لَالِ قَالَ فَلَمَّا غَشِيَحَا مِنْ عَمَرِ اللَّهِ مَا غَشِيَحَا تَغَيَّرَتْ فَمَا آدم مِنْ خَلْقِ اللَّهِ يَسْتَتِي وَعَيْيَنَ عَتَامِنُ اُسْنِهَا صحیح مسلم دے اندر حدیث موجود ہے میرے پاک پیغمبر لی سلام نے فرمایا فرمینو جبری لے گے صدرات المنتحا دے گا نے اور میں صدرات المنتحا نوے کھیا او دے پتے آن دے گا اور گیتا صدرات المنتحا درخ دا نام ہے او دے پتے آن دے گا اور کیتا او دے پتے ہاتھی دے بڑے بڑے کنانجی دے پتے نے اور جدو میں او دا پھالوا کے آ اس بیری دے درخ دا پھالوا کے آ میرے پاک پیغمبر لی اسلام نے فرمایا آقا فرماندے نے اتنا بڑا مٹکیاں جڈا پھالے جی میں جیس مٹکے اندر چار مشکاں پانی دیاں پیجاں اتنا اتنا بڑا عوضہ پھالے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماندے نے انہوں تاب دیتا گیا اور انہوں پیارے عوضے کلر ہو گیا نے انہوں پیارا عوضہ رنگ ہو گیا ہے انہوں پیاریاں عوضیاں چمکاں ہو گیا نے اتنا حسین عوضہ انداغ ہو گیا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا پتا نہیں ٹکیا کا دے نالے دیکھیا کیے اتنا پیارا کلر ہے آقا فرما دے نے انہوں سونیاں چمکاں میں تے کی اللہ دی پوری مخلوق مل کے بھی اس محول دی کدی تعریف کاری نہیں سک دی فرمایا میں انہوں پیارا محول بیکھیا اللہ اللہ تے پھر میں جدو غور کیتا نا آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا آقا فرما دے نے وَاِضَا اَسْلِحَا اَرْبَعَةٌ وَاِضَا فِي اَسْلِحَا اَرْبَعَةٌ اَنْحَارٌ نَحَرَانِ بَاطِنَانِ وَا نَحَرَانِ زَاہِرَانِ فَسَعَلْتُ جِبْرِيلِ فَقَالَ اَمَّا الْبَاطِنَانِ فَفِي الْجَنَّتِ وَا اَمَّا الزَّاہِرَانِ فَلْفُرَانِ وَا نِحَرَانِ آقا فرما دے نے میں جناب صدرت المنتحادیاں جڑا چو دیکھے چال نیرہ پہیاں نکل دیا نے میں پوچھے آجی بریل اے چال نیرہ کیڑیاں کیڑیاں فرمایا اللہ دے نبی جی دو نیرہ جڑیاں ظاہر نے دو باطنی نے دو چھپکے چل دیا نے دو سامنے چل دیا نے جڑیاں ظاہرین اے جڑیاں نیرہ نے اے تے فرات تے نیل دیا نیرہ اے دنیا تے جا کے دریاں بان دینے چل دینے تے جڑیاں باطنی نیرہ نے نا اللہ دے نبی جی اے جنت دیا نیرہ نے نکل دیا اے توں نے چل دیا جنت دے اندر میں اور میں پچھلے خود پر جمع اندر دسیہ سی کہ آمینہ دے لال نے دو نیرہ دیکھیاں جڑیاں چل رہی آنے پہلے اسمان تو اور وہ فرات تے نیل جبریل نے تعرف کروایا اے تے دسیہ کے چار نیرہ نے صدرات المنتحہ تھے ان محتیسین نے تطبیق میں دیتی ہے کہ اڑا صدرات المنتحہ اڑا درختنا صدراتا اے منتحہ ہوتے ہوئے ابتدا ہوئے تھے ہوئے یعنی ابتدا پہلے اسمان تھے منتحہ ستویں اسمان تو اوپر اور یہ وہ جگہ ہے جتے اسمان تو اوپر والے عرصہ تو حکام لے کے آن والے صدرات المنتحہ تھے کہوں دے نے وہ تو پیغام آسمان دے فرشتیانو دے نے یہ تو نیچے والے نیچے یعنی یہ کیسی پارٹشن ہے اوپر والے اوپر دے کم اور نیچے والے نیچے دے کم اے وے صدرات المنتحہ یہ تے آمینہ دے لال علیہ السلام تصریف لے کے آئے یہ دے تو بعض آمینہ دے لال نے فرمایا یہ تے بعض نے بڑیاں بڑیاں رویتہ بیان کی تیاں آہے جی جبریل نے آکھیاں سرکار سمجھتے تسی گیا ہی ہو آہے جی میری باسے میرے پرس ہر دے نے تے تسی اوپر آپ چکر لگا کے آ جاؤ تے آمینہ دے لال رف رف تے بے کے چلے گئے حالا کوئی گال نہیں کہانی دے کسہ دے صحیح روایات اندر موجود نہیں آمینہ دے لال نے فرمایا اور اے پھر بولوی آپ نے جناب اگو بڑکا مار دے نے جبریل نے اتنے آندھی کوشش کرتے نے اور میں آندہ سونے آ میں سارا ہی سر جان کوئی گال نہیں تو آدھے نال جانا رہے سب کلانے اور سب بڑکا نے رہا اور کرنا دے توجہ فرمانا آقا نے فرمایا پھر جبریل لے کے منوے دے تو اوپر گیا نے اینا عرشدے قریب چلے گیا منو آسما عرشدے نیچے فرشدے بیٹھ کے رب العالمین دے حکامات درس کرتے نے اور نہ دیا کلمہ دی آواز میں محمد نے اپنے کنانل سنی اللہ اللہ یہ دے تو بات پھر آمینہ دے اللہ علیہ السلام دی رب نہ گفتگو ہوئی ہے اور نور دے ستر ہزار پردیاں دو جناب اولے دے اندر ہوئی ہے اور یہ بات کرتے ہیں نا جبریل علیہ السلام ہے اللہ دے نبی نے اللہ حضور جلال نو اکھانا ویکھیا ملاکاتا ہوئی ہے اور کئی دے جناب ایتو تک پینگا پا لیں دے نے آمینہ دے لال تشریف لیا گیا جا کے ویکھیا غوث پاکوی تشریف فرمار نے اور ویکھیا دے اللہ کدے کام گہنے اللہ کدے وے اہد یہی تھے انہیں آ جاندے نے تین کرسیاں نے ایک دے رب بے گیا ہے ایک دے غوث آزم تشریف رکھ دے نے ایک دے آمینہ دے لال اللہ بیٹھا کے ملاکاتا ہوئی ہے اللہ اللہ آئیے ذرا ان میں ایتے بھی حدیث پاک اگر پڑھا بات لمبی ہو جائے گی لیکن میں صرف اور صرف اشارہ تر اور ابتدائی اے جناب حدیث تک ٹکڑا پڑھ کے اگو میں بیان کرنا چاہنا امہ جی آئی ساتھ شدیقہ طیبہ طاہرہ آبیدہ زاہدہ زاکیہ مزکیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور انہا میں قربان جاؤں وہ جیڑا ماں دی نہیں ماندہ انہوں پھر لوگ جو آندے نے او دے واسطے او یہ لیکن او ماں جیدے واسطے آسمان کو صفائیہ نازلوں دیا نے و جیدی عظمت کا تذکرہ راپدہ قرآن بن کے آندے ہیں وہ سمجان کو اون والے آندے نے امہ جی آمینہ دیلال نے میراج دی رہا تھی اللہ تعالی عنہ زلجلال نو دیکھے ہیں تھی امہ جی دے رونگٹے کھڑے ہو گئے آئیے حدیث پاک نوٹ پر مانا قلطل آئے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ یا امتان حل رآہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بخاری جو روایت پڑھ لگا فرمایا حل رآہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رآہ ربا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دیلال سلام دی پیاری بیوی سیدہ ایسا دے کلو پوچھے آر امہ جا آر آمینہ دیلال نو دیکھے ہیں آمینہ دیلال نو رب نو دیکھے ہیں میراج دی راتی تے امہ جی فرما دیا نے لکھا دکا فاشاری ممہ کلتا اینہ انتہ من سلازم من حدہ سکا ہونہ فکھا دکا دبا من حدہ سکا انہ محمدن صلی اللہ علیہ وسلم رآہ ربا فکھا دکا دبا آمینہ دیلال علیہ السلام دی زوجہ کو لوگ پوچھے آر فرما لگیا تو دے میرے رونکڈے کھڑے کرتی دے اور جیتے نو یہ نہیں نہ پتا جیتے نو تینا کرنا تھا واقعی نہیں اندازہ ہو سکتا امہ جی کہہ رہی ہے فرمایا جیڑیاں بندے نے کیا کہیں جو ہو سکتے ہیں انہیں رابطیں چوڑ بولے ہیں انہیں رابطیں بہتا اللہ ہیں انہیں شریعتیں جو واتا کیتا ہیں امہ جی کہہ رہی ہے فرمایا پہلی گالے ہوئے جنہیں آکھے آکے آمینہ دلال نے اللہ نے میراج تی راتی بے کھے آئے انہیں رابطیں چوڑ بولے ہیں انہیں کی کیتا ہے انہیں رابطیں چوڑ بولے آجے انہیں رب العالمین انہیں رب العالمین نے چوڑ بولے ہیں بدائی سے ہی میں کہا تھوڑی پچھے ہوتے جتے پہلے چلن رہی سی نا جنہیں آکھے آ رہے ہیں میں اللہ ذوالجلال نے اللہ ذوالجلال لوں آمینہ دلال نے میراج دی راتی دیکھا ہے انہیں راب دے بارے گاپ ماری راب بارے جوڑ بولے آجیں تے دو جاؤ بندہ کیوں اممہ جی اے کیوں فرمایا قرآن نہیں پڑھ رہا قرآن ہے جب پول عالمین نے فرمایا ہے اللہ فرما دینے اللہ تو درے کو ہلا ابسار رابنوں کو یاکھ ویک ساکھ دی وہو آئیو درے کو ابسار تے راب ہر اکھ نو ویندہ ہے ہر اکھ نو ویندہ ہے تے دو جی گل اے وے اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی زوجہ مطرمہ نے فرمایا تے جن نے آکے آکے کل دی گل جاندہ ہے کل دی گل جاندہ ہے جو چاہو سو پوچھو ہاتھ وخالاؤ اگلیاں پچھلیاں ساریاں پوچھلاؤ اممہ جی فرما دینے انہیں راب دے بارے چھوٹ بولے آئے کیونکہ رب العالمین نے قرآن فرمایا فرمایا ہوا ماتا دری ان نافذن مازا تاکس بغدار اللہ اللہ تیڑا تینوں کوئے نام کے آمینہ دے لال علیہ السلام سواب یا گناہ دسے آنے تو کمیں آوی سواب آوی سواب پھر کیوں اے سواب دائی کام میں انہیں بھی آمینہ دے لال دے چھوٹ بنے آئے چھوٹ بولے آئے رب دے بارے چھوٹ بولے آئے کیوں اللہ اللہ آمینہ دے لال اللہ وعینہ او میں ہوا رائے حجاب فرمایا کسے بھی فرد و بشر نو اللہ یا تے وحی دے ذریعے گل کر دے یا پھر پردے آنے دے پیچھے گل کر دے اہرہ بنا ڈریکٹ ملاقاتہ نہیں اللہ اللہ میں قربان جاوا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دے نے سدرہ تل منتحہ تو واپس آیا تے دواب پہ جناب او تو سدرہ تل منتحہ تے آیا ماں آکے کی کی تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دے نے فرمایا رائی تل جنت ونہ آرہ یہ دے تو بات میں جنت دو دکھوے کیے تو سی کہو گے راب کول گیم ملاقاتہ ہوں یا ملے آقید دیتا کی تو فیکین میں تہائے فے میراج انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ اندر مستقل بیان کرانگا آمینہ دے لال جنت دے اندر تصریف لے گا نے آکا فرما دے نے سمہ ادخلت الجنت فائضہ فیہ جناب زلالو وائضہ تروتو علمس کو آقا فرما دے نے جنت دے اندر میں موتیاں دے محل وے کے نے کرسٹل دے محل وے کے نے ہیریاں دے محل وے کے نے جنت بڑی خوبصورت دیکھی ہے اور میں جنت دی مٹی دیکھی ہے دنیا دی کسطوری کسطوری نہیں کی جنت دی مٹی ہے میں صد کے جاؤں میرے پاک پہنگم بڑی صلاة و صلاة گل میں شاکٹ کرتا جاؤں وقت دا لحاظ کر دیا اور جنت دیا سہرہ کر دیا آقا فرما دے نے اگے اگے کسے دے چلندیاں آوازہ آئیاں پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل میرے اگے اگے کون تو ریا جاندہ ہے اگے کون سہرہ کرتا فیض دے تے جبریل آن دے نے سونے آ تو آتے تو پہلے جنت دے اندر کوئی پھرے جرت کے دی ہو سک دی ہے یہ تو آتا پروان بلالے چالدہ زمین تے میں یہ دے پیران دا خڑا کرا پاک دی جنت دے اندر سنائی دے اندر اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جدو آپ پزائے نا آقا کے فرما دینے قد افلاہ بلالن او بلالے میں تیریاں کامیابیاں دے سارٹیفکیٹ لے کے آیا بلالے امیہ کل ہماراں کھاندہ رہے آئے نا او بلالے اے تتیاں ریتان دے لیٹ دا رہے ہیں او بلالے اگ والدیاں انگاریاں دے اپنے جسم نو سڑھاندہ رہے ہیں او بلالے تیرے گلے اندر رسیاں پاک ہیں مکے دیاں پترے لیاں زمین نہ دے تیرا آنگنگ چھلیاں جاندہ رہے ہیں او بلال میں میراج تو ہیاں تیریاں کامیابیاں دے سارٹی فکیر لے کے آیا تے بلالے سانویں نسخہ داستے کیریاں عزتہیں ملیاں تے کیرے عملان دی وجہ تو ملیاں میں قربان جاماں بلال کی آندے نے آدم یا رسول اللہ سلال اللہ علیہ و سلما ما آزام تو کٹو اللہ سلیدو رکھا تاییم وما آسابانی حدا سر کٹونا اللہ تاوزا تو اندار ورائی تو رسول اللہ سوارا عیدو انہ لیللہ ازام دینا ما آزام دے کے دو رکھتا پڑھنا کنیاں رکھتا ازام دے کے دو رکھتا پڑھنا ما یہ ایک گال لیتے اگلی گال کیے بلالان دینے سونے آ جدوں بھی بے وضو ہو جاننا ما اسے بے لے وضو کرنا وضو کر کے وضو دیاں دو رکھتا پڑھنا ما میں سمجھنا ما جی میں ایک دو رکھتا اللہ نے میرے تے مقرر کر دی تھی آنے میں اینا دیندن ناغا کوئی نکال دا تھی آفرما دینے بلال اینا عملان دی وجہ تو رب تیرے دنیا تے چلندہ پیراں دا کھڑا کے جنت اندر سنا رہنے تیری ہورانو اللہ اللہ میں صدقے بلال تیرے صدقے ایمان دے تطیرے تکو لے آن دے مار تیرے کھان دے جوڑے دی آواز پہنچی اوپرا سمان دے جنت ویچ بلال نے جگہ سونی لینی آ آخری آواز بندیا ایک دن پہنیا اور میں قربان جاوا بلال دے ایمان تو خوش سی نبی سونا جیسے دی ازان تو اللہ اللہ آقا فرما دینے میں اگے گیا میں جنت دکھائی گئی جنت دا محول دکھایا گیا آقا فرما دینے آتا لہا تو فیل جنت ہے فارا آئی تو آکا سارا اہلِ الفکاران شہی مسلم دے اندر حدیث موجود ہے آقا فرما دینے میں جنت دے اندر بوتیاں لے رہاں بیرہاں وے کھیاں بوتیاں رونکاں وے کھیاں آتے غریبان دیاں وے کھیاں غریبانو بوتیاں جنت دے اندر وے کھیاں غریب بوتے جنت دے اندر دوڑے فیلدے یہ دا مطلب ہے نہیں کہ غریبی اوڑ لاؤ غریبی تان لاؤ غریب ہو جاں نہیں آمینا دے لال نے فرمایا اے غریب مومن نالو غریب تے کمزور مومن نالو اللہ انو امیر تے تگڑا مومن بہتا چنگا لگتا ہے تُس ہی کہو کہ یہ دا کی مطلب ہے پھر جنت دے بوتے غریب بجارے غریب نمازہ پڑن چو گے رہ جاندے نے امیرہ نے جناب کر دیا ایتر دیاں ٹکٹان کر دیا اوڈر سے موجہ اوڈر دیاں مستیاں اپنیاں کیتیاں پھڑے جاندے نے ادرواز امیر تا زیادہ چانس ہے اگر جناب ہو گئے جنت دے اندر اچھا مقاملہ اندہ کیوے آمینا دے لال نے فرمایا امیر ہوئے گا رپیہ ہوئے گا زکاتہ دے گا رپیہ ہوئے گا غریبہ دے خرچ کرے گا رپیہ ہوئے گا مدارس دے خرچ کرے گا رپیہ ہوئے گا طالب علمہ دے خرچ کرے گا رپیہ ہوئے گا علمانیہ خدمتہ کرے گا رپیہ ہوئے گا بیوہ دی خدمت کرے گا رپیہ ہوئے گا یتیمہ دی خدمت کرے گا رپیہ ہوئے گا مدارس بنائے گا مسجدہ تمہیر کروائے گا رپیہ ہوئے گا صدقہ خیرات کرے گا تے غریب بچارہ کڑی دا بے آئے تا مانگ دا پھیر دا بچارہ منڈے دا بے آئے تا تانگے اور خوشی دا موقع تے تا تانگے غمی دا موقع تے تا تانگے لیکن اس تنگی دے ادھے اگر سبستہ اظہار کردے اگر سبر کرے تے فرمایا رون کا اینا دیا ہی بہت ہی لگی ہیں امیرہ دی دے اکثر عیاشی نہیں نا موقع دی میں ایک شادی تھے موقع دے گیا حالات کینے پہلو دسان دسان لیا کاپیاں گئی آنے پھر ویاں ویاں لیا کاپیاں پھر پجاہ علی کاپی پھر جناب سو علی پھر پانچ سو علی پھر ہزار علی اللہ جاندہ ہے ممبرت نے پھر پانچ ہزار میں بچی آلیاں سے کوئی مہ گئی آرے بندے کون نے آئے جب با شریف آدمی نے کوئی ایڈی کال نہیں میں کہا ضرور کارو بار حرام دے ضرور کارو بار حالات کی کمائی ہے جاندی کچھ ہی بولو حالات کی کمائی پتہ کیونے مڑکیں ہاں دیئے تو انہیں کہا اپنا واقعہ سنا ہے میرا ذاتی شادی سی جڑا والا دے دے میں اسی کہاں چھوٹا پائی انہوں پتہ نہیں ایمی اشکل آگئی واپسی دے نا حالات ہر شیعہ تو ڈکیہ کس ہے قسم دا کوئی ساڑا چھوٹا نکا انہیں جناب کپی سے آتھے انہیں چلا آگے ماری تھا جو کسی سوٹی نہ ہوئے انہوں کی پتہ ہے سوٹ نہیں کی میں وہ کپی جی میں گئی انہوں میں آگے کار دی چھاتے دیکھ پہی میں پھڑ کے جی بیج پاہ میں پھڑی جی بیج پاہ کے سال گڑی سے دروازہ بان کاران کے نا میری کپی دیو میں کہا تو لٹا آتی میں لٹا ہی پاہ اینج پیسے واپس ہوں دے آمدیک بھائی اوٹ دید آ رہی اوٹ دید آ رہی اور باد پتہ لگائے تو کڑی نو طلاق ہوئی ہے نا وہ دو پتہ لگائے ہے جوے دا کام کار دے سانت شراب دا کام کار دے کوئی ڈالر سوٹن ڈی ہے کوئی ڈالر سوٹن ڈی ہے جے کہا تو نا کسی غریب نو دسزار دی لوڑے مولی صاحب کہیاں درہا تو آپ پکھے بائی تھے ہیں کارو باڈ داؤنے کرون اینجے اونجے رب محمد دی قصہ میں اگر رب نے نوازی ہے اور تو بکواس کرونے چوٹ بولنے رب نے الزام لگانے اپنی گربتہ اظہار کرونے رب نے گصہ آ جائے تے کارو پلٹن لگیاں دیر لگ دی اور جیڑے امیر نے ہونا تھی ربنا رشتے داری کچھ ہی بولو تے غریبان دی تشمنی امیران دی رستہ داری کوئی نہیں دے اللہ زلجلال دی قصہ میں ساری راب دی مغروق ہے رب نے کسے نے مال تے ڈھیوٹیاں لا دی تیا جیڑا چال کے تیرے بوے تے اند ہے ادھار مانگ دے صدقہ مانگ دے غربت داست ہے ہسے آ نہ کر مزاق نہ اڑایا کر اگر رب نے توفیق دی تی ہے کرز حسنا بھی دیا کر رب نے حمد دی تی ہے صدقہ بھی کریا کر زکاة بھی ادا کریا کر کیونکہ دیمی جے لگ دی کال نو بوا او دا ہوئے تے چال کے تے نو جانا بھے اللہ دی قسم وقت نہیں جے لگ دا واتی لکال ایام نو داوی لوا بھئی اننا وقت بدل دے آن دے انہیں جے لگ دی کال دے چودری ککھا تو ہولے پہندے وے کھینے کال دے جناب بڑے 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 رے اور جناب روندے کلاندے وے کھینے اللہ اللہ یہ تے نصیباں دی گالے یہ تے جناب قسمت دے سعودے نے رب اللہ علمین نے فندہ کڈیاں نے رب اللہ علمین دیاں تقزیم آنے اور میں ایک اینڈ کر کے ترجمہ کر دا اللہ اللہ بابا جی نے کمال کر دی تھی آن دے کتے چیرے چو چو کر دے نے اور کتے رانگ ایریندے اڈے نے کئی پیری ویچ جوان دی سن کئی ویچ جوانی بڑے نے کتے ٹانگے جھوگے پیسے نہیں کئی چاڑ جہازی اڈے نے کتے اگلے دنگ دی جوڑ دی نئی کئی دین دے پھیر دے چھٹے نے وہاں مولا تو اپنیاں کدرت دے کنے پیارے نقشے کٹے نے ہائی کو وال انگوران دی کچھ خٹے مٹھے نے کچھ خٹے نے اور کال بڑی پیاری ہاتھ لائیاں میلے اومن کئی کئی ہندے دوے تو کالے نے کئی مارے ہوئے نصیبان دے کئی بہتے کرماں والے نے کتے لسی پین نو لب دی نئی کئی آن کتے بھی دودھی پالے نے کتے سونا سونا ہی سونا اے کتے کنا ویچنا والے نے کئی آن لے پورانے گال پالے نے کئی آن نمیں ویلا کے سٹے نے وہاں مولا تو اپنیاں قدرتا دے کنے پیارے نقشے کٹے نے ہائی کو وال انگوران دی کچھ مٹھے نے کچھ خٹے نے اور دو پرانے ماں پہ ہو جائے ایک مشرق ایک مواہد اے ایک مندہ کئی خدا مانو ایک قیندہ اللہ واہد اے ایک بزدل تے ڈر پونک بڑا ایک نمازی آتے مجاہد اے ایک مندہ کئی علامانو ایک سنتان ایک قیندہ اللہ واہد اے ایک بزدل تومار جان دے نے ایک سنتان اتوں کٹے نے ایک اے دی دے نے اچھی بولو ایک اللہ دی دے نے تکبب نہ کریا کر گروہ نہ کریا کر غریب نہ موڑیا نہ کر یتیم دے سیفتے آت رکھا کر بیوا دے سیفتے آت رکھا کر مساجد مدارستہ نظام چلایا کر اللہ دی قصم مال سارا قید ہے اچھی بولو اللہ دا مال ہے راب نے ڈیوٹی لائی ہے تیری تم بیٹھا ہے مال تے راب نے تینوں پٹھا دیتا ہے یہ دا مطلب ہے نہیں تو چودری بن گیاں ڈیرے دارے نمبر دارے تو جناب چیر میں نے ایم پی اے ایم میں نے تو جناب وزیرے وزیرے آزم میں صدرے کابید رابدی قسم اٹھا کے کہینا اگر اینا کچھ لے کے بھی اینا کچھ بچا نہیں سکدا اور اینا رابدے طریقے اینا چلا نہیں سکدا تے کل دے وزیرے آزم اگلے دن اسیرے آزم اندے اکھانا بکھے ایمی نیجی اللہ جاندے کدے نہ کدے کوئی کنڈی ضرور اندھی ہے کدے نہ کدے اپنی غلطی نو بندہ ہیں جو بھڑے آ جاندے ہیں کیونکہ قرآن کہہ رہے ہیں اللہ فرما دے میں قول اللہ ہم مالک الملک تو اطیل ملک مرتجار وطنزئل ملک ممتجار وطو یزو مرتجار وطو زل مرتجار بے یادے کال خیر کوئی ہوئے جنو گلت کردہ ہے نا اپنے او دے دا استعمال اپنی جناب اختیار دا استعمال اپنے پیسے دا استعمال رابدے طریقے نا نہیں کردہ تے پاسا بدرن لگیاں دیر لگ دی اور نہیں جے لگ دی کہ جے تُسھی کہو نا کہ بندہ لیندتے بھی ہوئے کھرچ بھی کردہ ہوئے رابدے طریقے نا مال بھی دیندہ ہوئے پھر غریب ہو جائے کہا بے دے رابدی قسمیں سمجھ نہیں جے ہوں دی تُسھی کہو کہ مولی صاحب چنگے پلے نیک بندے گربت ہاں ہاں امیری تو غریبی ہو تو ہوندھی ہے یہ تو وچڈنڈی واجتی کیوں کلا نا بے لائن شکار تم اللہ عزیدنکم اگر تُس شکریہ ادا کردہ رہنگا اگر غریب آتے اترکدہ رہنگا اگر دین دا کام چلاندہ رہنگا میں تنہوں اور بہتا دیاں گا میں اپنی ماں دی روایت نہیں پڑی امیری احشاء دی انہوں نے کیوے آکھا ہے کہڑا این جاندہ ہے انہیں رابطیں چوڑ بولیا کیونکہ قرآن نے این جاندہ ہے قرآن نے جیڑا آندہ ہے امیر ہے وہ صدقہ اخراط بھی پورا کردہ ہے زکاة بھی دیندہ ہے غریبہ ہی تیمہ دے خرچ بھی کردہ ہے جیڑا مال جتے چاہیدہ ہے وہ تے پچاندہ ہے قابد رابدی قسم سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آج بھی کروڑا روپیہ انہ دی زکاة بندی ہے اور غریبہ ہی تیمہ دے خرچ کی تھی آج بھی انہ دے بینک دے اندر آکاونٹ نے سو دیا دے اندر انہ دا صدقہ جاریہ آج بھی ہے کیونکہ عثمان طرح آج تا کسے نے خرچیا ہی نہیں کنیا صدقہ ہو گئی ہیں آقا نے فرمایا عثمان انہ روپیہ دے دیتا ہے اتھال پتھال کرنڈیا نے فرمایا ماں ذرہ عثمان ماں آمیل آباد علیہ ہو عثمان تو خرچے نہ کر دیتا ہے اس انداز نہ کر دیتا ہے قیامت تک کوئی نیکی نہ کریں جنجدہ مرضی عمل کریں آخری ساتھ ہے کہ جنت جان تو کوئی چیز ڈاکی نہیں سکتے آپ نے اندر غور کر آپ نے اندر چاہت تیرے فیصلہ بات دے اندر اربا پتی کروڑا پتی لوگ نے اگر آج فیصلہ بات دے سرمایہ دی زکاة دی کیلکولیشن کر اللہ دی قسم فیصلہ بات دے نہ کسے دا مکان کرائے تے ہوئے نہ کوئی کسے کوئی مانگدہ نظر آئے یہ نہ روپیہ زکاة اگر کوئی بندہ ایک کرپ دا مالک ہے تاہی کروڑ دے زکاة نکلنڈ رہی ہے کنی زکاة ہے تاہی کروڑنو بارہ مین ہے تقسیم کرو کنہ بند ہے کیون بھی کوئی ہے کم مز کم وی لکھر پہ تقریبہ بندگا کہ نہیں وی پانچہ سو وی پانچہ سو تاہی کروڑنو بندگا تاہی کروڑنو بندگا تاہی کروڑنو بندگا وی لکھر پیہا ایک مہینے دا چاند لاکھ دے غریب دا آپ نے دے خرچ کرنے دیا کیونے آئے اس لئے وی لکھ کڑ کے زکاة دین دا ایتو مار پئیے ایمیں نہیں اُلتبازیاں لگ دیا ایمیں نہیں لکھ پتی ککھ پتی ہو جان دا تے دیو وی لکھ کڑ دا جائے نا اللہ ذوالجلال دی قسم کدھی پھڑے آئی نہ جائے کدھی پھڑے آئی نہ جائے کوئی بینک پتا چھو انڈے ہے کوئی تر رنڈے ہے کوئی تر مرنڈے ہے وجہ اے وے آن دینے آ جائے جائے نا آ جائے جائے نا اللہ اللہ اصل خطبات دا مقصد کیوں نہ کیوں دا ہے واقعہ تے جو ہی سوندے رہی دے ہو وہ نشارہ ہی کرتا جانا مقصد دے وے گال آ جائے کھانے جب آ جائے سمجھ آ جائے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے میں میرا آج دی رات جنت دے اندر بہت اللہ سونے دا محل دیکھے آ آقا فرمان دینے منو اللہ اگدازی میر ہے وہ جبریل ہے کیا دا ہے اے سونے جبریل کہے گا سونے تو آڈا فرمایا اے وہ مرد ہے تھوڑا جاگے گیا ہو دے تو بھی چنگا محل ہے تو میرے دلے چاہے کہ اے میرا ہوئے گا کیونکہ یہ دے تو بہت یہاں محل لہیت نہیں پہا ہوں تھا جبریل ہے کہتا ہے فرمایا سونے اے بھی امد ہے اے بھی کہتا ہے تو آڈا دے مقام ہی پڑھا ہو چاہے اے بھی امد ہے آقا فرمایا میں انجھ کر کے ویکھے آنا دے اندر حور وضو کرن دائی اندر حور جنائی تھے نہیں نیتیاں انہیں ہورانے کٹانے فر پڑھنے اندر حور وضو کرن دائی ہے آقا فرمایا نے عمر دل بڑا کیتا کہ انہا خوبصورت ہے بات تیل پتھر واوا لگا ہوئے نا اندر تے خیریوں دیئے نا کہ میں اندروں جا کے بیکھا پر عمر میں نے تیری غیرت یاد آگے آئیتا تے پیر اسلام آنا کم وہ بھی اسلام ہی نہیں کہن دا وہ کارا لے وہ کالدہ کالدہ چلے تے جا کے بریک مات پیرہ کل کے آن تکیہ ہوں دے آہ نائی کابے دے راپ دی کزمیں میرے آقا پاک فرما اندے نے عمر دل بڑا کرتا سی پر ہوتے نظرہ پئیاں میں فوری موڑ گیا میں کیا عمر میں تیری غیرت یاد آگئی عمر آن دے نے سونے آن بھیا ایک وری وے کے دے ہوں دے تو آٹے دے کادی غیرت ایک دے تے تے امام علم بھی آؤ تے دوسرا میرے دامات بھی تے ہو کیوں بھئی یاد دو میں ترزمیں کرے یہ سکتا کہ نہیں کہ تُسھی امام علم بھی آؤ یہ بھی ایک رتبہ اپنے جگہ تے ٹھیک ہے یہ تو بھی آگے کہ تے پردے دا رہ سکتا سی تے سونے آن چاہ گیا تو آری ساس ہی لگ دیس اگر ہے تو کہہ لو سونے آن ساس پاکی سی اسلام کر لئی دے اللہ اللہ میں قربان جا ہوں آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے نے ایک پاسے بڑی خوشبو آ رہی سی میں کیا جبریل اے کدروں خوشبو آ رہی ہیں نے فرمایا اے مائی ماشتہ دا محلے جنہیں راپ دی تو ہی تو اپنے بچے قربان کر دیتے اور تانبے دیاں دیکھاں دے اندر بچے آنوں سروا لیا اپنا آپ سروا لیا اے جناب فیراؤن دے ہتھوں یہ اوڈا محلے آقا فرمان دے نے میں ایتوبر اگے گیا جا کے جہنم انہوں دکھائی گئی وَتْتَلَا تُو فِرْنَا اَرِفْا اَيْتُو اَخْثَرَ اَخْثَرَا اَخْنِسَا میں جہنم دے اندر اوٹنا دے جم گڑے وےکی اللہ دے نبی جی وجہ کی ہے فرمایق تے لانتا بڑیاں پوندیاں دو دلانتی دور کٹائی دور پھٹکاری دور پھٹے مرزہ ترا ککھنا رہا ہے اوہ تو گڑی تھے لے آکھ کیوں سانو سونسونے انہیں یاد ہو گئی یعنی انہوں پر ایک انہیں یاد ہو گئی کیا اے جناب لانتا بڑیاں پوندیاں دے دو جا خاندیاں شکریانے تے تیجی میں رہا کری گال فرمائی نا پرسوں میں بخالی دے درس اندر ہو بی تفصیل دسیا اشارہ کرانگا آکھا نے فرمایا ناوی اکل بھی تھوڑی ہے کیونکہ راب نے گیا نا ایک دی گواہی دو دے برابر اکل بھی تھوڑی ہے مینے جے کئی دن نماز بھی نہیں پڑ دیاں روزے بھی چھڑنے پہندے نے دین بھی کاٹے پر ہے انہیں تیج نے فرمایا اکل من دانا پڑے لکھے تے سمیدار سیانے بندے انہیں ایک منٹ سے پچھے دا رہی دی حدیث دے لفظنے ایک منٹ سے پہلے پچھے طور پہندہ ہے یہ جناب ہے انہیں کمزوڑنے تے تیز انہیں داد فرمایا میں دو دکھے بہت دیکھ رہی ہیں اور آمینہ دے لال نے فرمایا غیبت خوف دیکھیں فرمایا میں ہو رگے گیا میں بیکیا کی ہے ایک قومے اینا دے تانبے دے ناخنے جیرے نوچ رہنے سینے نوچ رہنے پھاڑ رہنے آقا فرمانے نے کونے فرمایا اے او لوگ نے جناب غیبتاں کر دینے اپنے پرادہ گوشت کھان دینے ملدہ پاہیدہ تے لوکاں دیاں عزتاں اچھال دینے میں بڑی مٹی پلید کر کے میں بولن جو کانی چھڑ دیا میں زلیر کر کے رکھ دی پر تیری کی جورتیں زلیر کریں بھئی جیرہ بندہ آمدھا ہے نا میں بولن جو کانی چھڑ دیا زلیر کر کے آیا مٹی پلید کر کے آیا اللہ دی قسم مگر اینج کھانا او دے تو بہت ہی مٹی پلید کر دی ہو سکتی میرے آقاں نے فرمایا جے سعود دیتے در درجے کنے اوچی بولو کیا در سب تو حولہ درجہ مانہ بدکاری کرن دے برابر جے تے سب تو پارہ درجہ او کنے دے نے ایکول ٹو سب تو پارہ درجہ ایک مسلمان دی بیش دی کرن دے برابر جے ہون تو اسی آپ کر جا کے نچوڑ کار کے دیکھنا کہ مسلمان دی بیش دی کرن دا کنہ گناہ اللہ کو لو دعا کریے مالکہ سانو سمجھن دی توفیق دے اللہ عمل دی توفیق دے چھڑے انشاءاللہ اگرہ خطبہ آئے گا میں پڑا ہواں گا او دے تحائف مراج او بھی فلسفہ مراج ہی ہے او بھی دیتے نا آپ نے او بھی گرزوں کا آئیت ہی ہے اور انشاءاللہ رحمان خوابالا مراج اور دیٹیل انشاءاللہ پھر کسے خطبہ جمعہ بیان کرنگا اللہ عمل دی توفیق اطاف